ایک دنسیم آپ کا بہت شکریہ آپ کی وجہ سے عامر مطین جیسے برطانیہ مغلیہ دور کے جنرلسٹ کو سلام کرنے کا بھی موقع مل گیا اور وسیم صاحبی بہرنا عامر مطین صاحب تک رسائی ایسے ہی ہے جیسے بغیر بھی دے کے امریکہ جانے کی خواہش کرنا آج کل لیکن آپ کا ممنوع جو انہوں نے فرمایا میں نے بد ترین فاش ترین فاشیسم ترین دور اس سے پہلے نہیں دیکھا میں ایک ٹیڈ یونینسٹ بھی رہا ہوں اس وقت یونین ایک تھی اب تو چار پانچ ہو گئی جتنا گھٹن میں اب صحافت ہے انبلیویبل میں نصیم ایمانداری کو سے کہہ رہا ہوں اتنے کیار انہوں نے شارک پہ تلوار کیویا یہ نہ چلے یہ نہ چلے یہ نہ کہے یہ نہ بولے یہ نہ بولے یہ تو میرا خیال ہے زیاءالحق زندہ ہو کے آئے تو ان سے ٹریننگ لے جہر صحافیوں کو اٹھانا انہیں مارنا اور ایسے ایسے مارنا اب تو صحابت نہیں رہی بلکل عدب اعترام کے ساتھ یہ جب عمر وطین صاحب نے جس طور میں کی تھی وہ تو یہ تو صحافی تھے ہم تو پریس لیزر بوٹر رہ گئے ہیں ہمیں ایک لفظ کہنے کی اجازت نہیں ہم نے دکھانا کیا ہے یہ ان کا حکم ہے ہم نے بولنا کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ زبان ہماری ہو الفاظ ان کے ہو انہوں نے تو ظلم کی انتہا کر دی ہے اس سے تو بہتر ہے یہ میرا اور آپ کا کچھ نہیں کر رہے نصیم ہم نے بچوں کی روٹی کمانے کے لیے میں تو صحافت کر رہا ہوں میرا بچوں کا رزق بھی ہے یہ جمہوریت کو بدنام کر رہے ہیں آج یہ کھائی جو رسمیں بنا رہے ہیں یہ حکومت سا رہا نہیں رہی امران ہاں کا دور بھی مثالی نہیں تھا خود میرے پر مبندی لگی خود میرے پر دوسرے ٹی وی پہ جانے پہ لیکن یار انبلیوی بل ہے آپ نے اداروں کو کھوکلا کر دی ہے اداروں کی کوئی عربت رہی نہیں جس کو مردی اٹھاؤ جس کو مردی جان سے مار دو جس کو مردی چاہو اس کا بے لباس کر دو جس کو چاہو جس کی رائے پہ کر دو یہ میں میری نظر میں یہ جو انتقام کی آگا ہے مجودہ حکومت عدب اعترام سے نصیم صاحبہ یہ آگ کو پٹرول سے بجانے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ نقام ہوگی مجھے نہیں پتا ہے یہ جام کب ہوگا لیکن انہیں چاہیے وفاق اور صوبوں کی لڑائی اس سے جمہوریت جائے گی تیسرے لوگ آ جائیں گے انہیں کچھ نہیں لبا آج امران ہاں کو کرا دے میں نے تو کہا امران ہاں کا میں کوئی ترجمان نہیں ہوں تو کیا جس کیسوں میں یہ اس کو نحل کروانا چاہ رہے ہیں کروان ہیں گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں ہسٹری دیکھیں وہ ایکلپس میں نے بھی نکالے ہیں ان میں صدو بچے گا کوئی نہیں سیاست دان تو پھر سیاست کاری نہیں سکتا یہ سارے آمر مطین صاحب نے دیکھا ہے کہ اگر آم کے باہر کنجوی کی ریڈی لگائیں گے گرمیوں میں اور سردیوں میں گولے لگائیں گے یہ بہت سی ریڈیاں لگائیں گے خالی کنجوی نہیں خیلے بہت کچھ کہا بھی جا سکتا ہے بھٹی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھٹی صاحب یہ آپ کو منسٹری آف انفرمیشن سے کالز آتی ہیں یار میں تو نصیم پاکستان چھوڑنے کا پروگرام بنا رہا ہوں میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں میں نے اتنا برا وقت اتنا ظلم نہیں دیکھا کہ میں چار پانچ اداروں میں رہا ہوں اور میں نے اچھی طرح کیا ہے آپ سوچ نہیں سکتی نصیم اس وقت صحافت کرنا سیاست خزار گناہ مشکل ہے آپ پل سراد عبور کرتے ہیں امروزانہ ہمیں نہیں پتا کب کس وقت ہم نہ معلوم ہو جائے میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن یقیناً آپ مجھ سے زیادہ جانتی ہیں آمر مطین صاحب زیادہ استاد ہے وسیم صاحب مسومیت میں سب کو جانتے ہیں ہم سب کچھ چاروں صحافی ہونے کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے شیر خدا کا جس شخص کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ اسے خوف زیادہ نہ کرو لیکن یہ ہمیں بھی خوف زیادہ کرتے ہیں ہم سارے جانتے ہیں کیا ہے لیکن چاروں میں کوئی نام نہیں لے گا میرے سمیت میں مزدل ہوں میں ڈرتا ہوں میں ڈر پوک ہوں مجھے چوب دڑبے میں بند کر دو میں چودا ہوں میں مانا ہوں کچھ لوگوں شاید بہادر ہو نہ مانے